سکرین پر آپ کو رومینٹک کردار کم کم ملے ہیں کیا ذاتی زندگی میں بھی اسی طرح کے خوشک ہے؟ ہاں جی خوشک نہیں ہوں بلکہ کیا کہتے ہیں اس کو پپری یا جمی میں ہے رومینٹس میں بندے کو میں نے خوار ہوتے دیکھا تو میں یہ خواری نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں ہے میں سکون میں رہا ہوں دور دور سے رومینٹس چارمنگ اور ہینسوم ہیرو ہونے کے باوجود خود کو سکینڈل سے کیسے دور رکھا کتنا ایک نہ سو سک نہیں جی بڑی میرمانی آپ کی دوسرا اپنے اندر کی بھی ایک آواز ہوتی ہے ایک کام کو کریں تو کوئی لیجیٹیمیٹ طریقہ ہونا چاہیے تو جو طریقہ لیجیٹیمیٹ چاہیے تو پھر کام بھی لیجیٹیمیٹ ہونا چاہیے لیجیٹیمیٹ کام کیا بندہ کریں مطلب تھوڑے سے چس کے چکر میں بندہ راتوں کی نیند خراب کر رہا ہے آپ جیسے ڈیشنگ ہیرو کو تو بہت سی کریزی فینز بھی ملتی ہوں گی کچھ دو چار واقعات ہی سنا دیں کریزی فینز بہت ملتی ہیں ایک بار ایسا ہوتا ہے کوئی گھر میں آ گیا تھا ایک لڑکی گھر ہی آ گئی تھی اور اس نے اتنا تنگ کیا اتنا تنگ کیا ڈیڑھ گھنٹہ میں میں سویا ہوا تھا تو لڑکے نے آگے کہا کہ جی وہ کوئی ڈیڑھ گھنٹے سے باہر کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں میں نے مل کے ہی جانا ہے تو ہم نے آپ کو تو اٹھائے نہیں پہلے ہم نے بتایا کہ گھر پہ ہے ہی نہیں لیکن پھر انہوں نے کہا گاڑی کھڑی ہوئی ہے بائک بھی کھڑی ہوئی ہے وہ گھر میں ہی ہے ایسا ویسا وہ باہر ان کو بلائیں یا مجھے ان کے پاس لے کے جائیں تو وہ کہتا ہے ہم تو نہیں لائے سکتے تھے ان کو اندر لیکن اس لئے آپ کو بتا دیا آپ کیا کرنا ہے خرم ہے آیا میں نے کہا سمجھا کے بات کرتا تو قریبا کوئی آدھا گھنٹہ لگا مجھے سمجھانے میں یہاں تک کہ میں اپنی پوری انچی آواز سے میں نے چیخ کرکا میں نے کہا چلی جاؤ یہاں سے تفاہ ہو جاؤ یہاں تک مجھے کہنا پڑا کچھ لوگوں کا دماغ کامی نہیں کرتا بس وہ ایک واحد ایسی بات ہوئی ہے جو مجھے خود بھی اس پر افسوس ہے کہ کسی کے ساتھ وہ بھی ایک لڑکی سے ایسے بات کرنی میں لڑکیوں کے ساتھ فیمل کے ساتھ کبھی بھی سخت بات نہیں کر سکتا اگر مجھے کوئی برا بھلا بھی کہہ دے میں سمپلی میں میں چلا جاتا ہوں وہاں سے کہا مجھے اتنا چیخ کر انچا بولنا پڑا کسی کے ساتھ کوئی ایسی فین ملی ہو جس نے کہا کہ اگر مجھے افسد نہ ملے تو میں خودکوشی کر لوں گی بہت ساری تھی لیکن پتہ نہیں افسوس یا خوشی ہے خوشی ہے کہ انہوں نے کسی نے نہیں کی کسی نے بھی خودکوشی نہیں کی اور کوئی ایسی ہو جس کے لیے اسد نے کہا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اگر یہ مجھے نہ ملی تو میں کبھی شادی بھی نہیں کروں گا ایسا ہوا تھا بڑے دیسنٹ طریقے سے ہم نے ریشتہ بھیجا وہ نہیں ہو سکی بات تھی کہ بات ختم ہو گئی اور بس یہ ہوا اور تو ایسا کچھ ایسا کوئی کریزی سین نہیں بنا اس کا بھی افسوس ہے لیکن اس کو اپنے اتنا دل پر کیوں لگا لیا کہ اس کے بعد آپ نے شادی کا خیال ہی دل سے نکالیا ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ میں ان کی وجہ سے شادی نہیں کی ایسا کچھ نہیں ہے بس میں نے سوچا کہ چھوڑو یار اب کیا کرنی شادی ایسی ٹھیک ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب کی طرح بھائس گھر میں پالنے کی جب دودھ بزار سے میں اس طرح کی چیزوں پر بلیو نہیں کرتا ہلکے کام میر سے نہیں ہوتا ہے موسیقی 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 آپ سمیت بہت سے فنکار یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے جو ڈرامے ہیں ان کی سٹوریز کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہی ڈرامے ٹاپ ٹریننگ میں بھی آ رہے ہوتے ہیں اب اویلیبل ہی یہی ہیں تو ٹرینڈ میں بھی یہی آئیں گے اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے ان میں سے جو اندھوں میں کانے راجے والی بات ہوگی تو جو ان میں سے اچھا ہوگا وہ اوپر آ جائے گا جو اتنا اچھانی ہوگا جو کہ بہت برا ہوگا وہ نیچے رہ جائے گا یہی ہوگا کوئی ایسا ڈراما جس میں کام کر کے پشتائے ہوں کوئی ایک اب کس کس کا نام لو بس دوستنگی ہو جائیں گے دوستنگیز ہے رزیز ہے آپ کا پسندیدہ ڈراما جو بار بار دیکھا ہو وہ ہے میرا ایک کنیز ہے اور موم میرا سب سے جو فیوریٹ کیریکٹر ہے اس میں میں نے کیا تھا رحیم داد کا کے علاوہ اور بھی ہیں جو مجھے یاد ہیں جیسے پل دو پل پھر جانے ان جانے وہ بھی اسین آبا کے لکھا ہوا تھا کے علاوہ آنسو دش تو آبیسلی ہے اور ماریو جو نائنٹی ایٹ میں ہم نے بنایا تھا بچوں کے لیے جس میں ایک ایلین ہوتا ہے وہ زمین پہ آکے ایک انسان کی شکل میں وہ میں ہوتا ہوں اور میں بچوں کا دوست بن جاتا ہوں ہلپ کرتا ہوں اس وقت کے بچے مجھے ماریو انکل کہتے تھے ایک کنیز کو ہی بار بار کیوں دیکھتے رہے وہ میرا فیورٹ کیریکٹر ہے وہ اس طرح سے فیورٹ ہے کہ میں جیسا ہوں مجھے کچھ محنت کرنی نہیں پڑی تو میں سوچتا تھا یار وہ والے سین میں میں نے کچھ رہ تو نہیں گیا ہوگا لیکن شکر ہے ٹھیک تھا اب تک جتنا کام کر چکے ہیں اس سے مطمئن ہے یا نہیں لیکن اچھائی بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش ہے لیکن یہ کہ آپ کے پاس سبسٹس بھی تو ہو جو سکرپٹس آ رہے ہیں اس پر بندہ ہے کہ جتنا بھی اچھا کر لے کتنا بھی اچھا کر لے گا کوئی ایسا گانا جو بہت زیادہ گنگن آتے ہوں میں وہ رفیس صاحب کا ہے تم جو مل گئے ہو وہ میرا بہت فیورٹ ہے میں اکیلا بھی جا رہا ہوں تو وہی لگا ہوتا ہوں دو بول سنا دیں تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے یہ جہاں تھوڑے خلقے پھل کے سوال ہو جائے آپ کے فینس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی بس فینس کو اس کا جواب شادی کی صورت میں بہت جلدی ملنے والا ہے تو آپ نے ابھی تک کبھی بھی نہیں کی شادی نہیں میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں شادی کے نام سے پتہ نہیں کیوں ایک خوف سے بیٹھ گیا اور ویسے بھی اکیلے رہنے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میں ایک گھر میں کسی دوسرے کو شاید برداشت نہیں کروں چاہے وہ میری بیوی کیوں نہ ہو لیکن ظاہر ایسا تو نہیں ہو سکتا انسانوں کے لیے بنے یہ تو محض مزاقی بات تھی تو جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت جلدی یہ خبر سنیں گے یہ میرا جواب ہوگا اداکاری سے پہلی کمائی کتنی حاصل ہوئی تھی اور وہ کس کو دی تھی پندرہ ہزار وہ میں نے اپنے فادر کو دی تھی تو وہ بہت خوش ہوئے تھے بیک ان نائنٹی ون پندرہ ہزار کافی پیسے تھے پیسے تھے اور مجھے تو پیسے چاہیے بھی نہیں تھے وہ تو ایسے مٹھائی کے دور پر انہوں نے جیدی میں نے کہا یہ مجھے ملیں یہ آپ لے لیں آپ کے ہاتھ پر رکھتا ہوں لاکھیں والے ساتھ کہا چل پھیک ہے انہوں نے واپس مجھے دیتے ہیں کہ آپ بہت چاہے ہیں کیا برداشت کر سکتے ہیں غصہ یا بھوک غصہ غصہ برداشت ہے بھوک برداشت ہے کنجوس ہے یا شاہ خرچ بلکل بھی کنجوس نہیں میں بہت شاہ خرچ تھا لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ میں اب تھوڑا ہاتھ کو روک کر کیونکہ بہت شاہ خرچی بھی نہیں ہونی چاہیے اسراف بھی نہ ہو اور بلکل یہ آپ سینے سے ہاتھ بان لیں کچھ خرچی نہ کریں وہ تو بہت اللہ کو ناپساند ہے تو اس لیے میں درمیان میں کوشش کرتا ہوں درمیان میں رہو کن چیزوں پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں جیم کے ایکپمنٹ پہ اور موٹر سیکلز پہ ویپنز پہ گانز پہ جو میرا شاک ہے پرانا سب سے پہلا تو میں انہی پہ خرچ کرتا ہوں بس اور میرا کوئی شاک نہیں ہے یا کھانے پینے پہ دوستوں کے ساتھ چار پانچ دوستوں سب کھا رہے ہیں پھر مزہ آتا ہے شو بیس کی سب سے اچھی اور سب سے بری بات کیا ہے شو بیس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور میرے خیال میں سب سے بری بات بھی یہ ہے کہ آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کوئی بھی مطلب آپ کو ایج نہیں ملتا کوئی آپ بچ نہیں سکتے کوئی پوٹھا گام کریں گے آپ پکڑ جائیں گے زندگی میں اگر کچھ واپس لینے کا چانس بنے تو کیا واپس لینا چاہیں گے میں اپنے والد صاحب کو واپس لینا چاہوں گا غصے میں مو سے سب سے پہلے کون سا لفظ نکلتے ہیں فور لیٹر ورڈ ہے وہ میں یہاں بول نہیں سکتے آپ کا رازدان کون ہے ویسے میرے اتنے کوئی راز ہوتے نہیں ہیں کھولی کتاب ہوں